بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاول پو نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لئے آج کی شخصیت پروگرام لے گرہ آیا کرتے ہیں آج میں بار اسوسییشن جہانیہ میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں میرے ساتھ موجود ہیں مس رابیہ موزن میتلا صاحبہ آپ نائب صدر منتخب ہوئی ہیں بار اسوسییشن جہانیہ میں آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے اور میڈم کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے تو آئیے بات کرتے ہیں ملانکات کرتے ہیں اسلام علیکم میڈم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں شکر الحمدلہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات خیر مبارک میڈم آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا میرا تعلیمی سلسلہ جو ہے میں ایک سو پندرہ ایک گاؤں کی رہشی ہوں تو وہاں پہ پریمری سکول سے میں نے سٹارڈ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے لاہ کی جو ڈگری ہے وہ ملتان سپریم لاہ کالی سے لی تھی آخری جو ڈگری میری یہی ہے وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے نہیں مجھے ذرا شوق نہیں تھا اور اگر میں آج اتر بیٹھی ہوں اور میرے پاس یہ ڈگری ہے تو اس کے پیچھے سارا جو ہے وہ میرے والد کو کریڈٹ جاتا ہے انہیں بہت شوق تھا کہ میں وکیل بنوں ادروائز میرا اپنا کوئی اس میں وہ نہیں تھا تو ان کی وش پہ جو ہے وہ میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے جہانیہ بار اسوسییشن میں فی میل وکلا کتنا ہے ویسے تو یہاں پہ ہماری جو وہ تداد ہے تقریباً تھرٹین ہے لیکن یہاں پہ پریکٹس میں چار سے پانچ ہے باقی سلپنگ میمبر ہے وہ ڈالنے کی حد تک آتے ہیں ادروائز نہیں ہے دو لوگ ملتان میں آپ شکت ہو گئے اور چار لوگ ہم یہاں پہ جو ہیں وہ رگلر جو ہے وہ پریکٹس کر رہی ہیں ٹھیک ماشاءاللہ وکلا صاحبان نے آپ کو نائب صدر منتخب کیا ہے وکلا صاحبان کا آپ کن الفاظ میں شکریہ دا کریں گی میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے جن سے میں ان کا شکریہ دا کروں کی مہربانی ہے کیونکہ میں اپوزٹ گروپ سے جیتی ہوں ہمارے گروپ سے تین لوگ جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے ہیں باقیوں تھے وہ لوز کر گیا تھے تو مہربانی ہے کہ اپوزٹ گروپ سے بھی مجھے ووٹ جو ہیں وہ ملے ہیں اور میں نے جو ہے یہ الیکشن جو تھا وہ وین کیا تھا ٹھیک جہانیہ بار اسوسییشن میں بار اور بینچ کے تعلقات کس طرح ہیں بہتر ہیں کافی بہتر ہیں ہماری بار میں جب بھی جہاں سے بھی جو بھی جائے سہبان آتے ہیں ہمیشہ یہاں سے خوش ہو کے جاتے ہیں یعنی کہ ہمارا بار اور بینچ کا جو اپس کا وہ ہے وہ بہت اچھا ہے یہاں پہ سارے لوگ جو ہیں وہ ججیس کی عزت کرتے ہیں اور ججیس بھی یہاں پہ اچھی ہی آتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتی جو بھی آیا ہے تو ایسے دوستانہ جیسے ہوتے ہیں اسی میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ابھی یہاں پہ کوئی ایسا وہ نہیں ہوا کہ کبھی کسی جج کے خلاف ہڑتال چلی ہو کچھ بھی نہیں ہے ساتھ ساتھ کام چاہ رہے ہیں اچھا چاہ رہے ہیں آپ کس طرح کی کیس ہینڈل کرتی ہیں جو میرے سینئر تھے جہاں پہ میرے سینئر ہے جنت میں جاندیش شاہ کے نوناری صاحب جب میں ان کے پاس خانے وال میں میں نے تین سار ان کے ساتھ لگائے ہیں تو ادھر میں نے زیادہ سے زیادہ سیول کا کام کیا تھا ان کے بیٹے ہیں ملک محمد تاریخ نوناری صاحب جو اس ٹائم میمر پنجاب بار کونسل ہیں وہ فوجداری کا کرتے تھے تو یہاں جہانیاں میں آگے تو میں نے زیادہ میرے پاس فیملی ہوتے ہیں فوجداری کم ہے فیملی جو ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک قانون کی دنیا میں آپ کے استاد کون ہیں؟ قانون کی دنیا میں میرے استاد جو ہیں وہ میرے والد ہیں ماشاءاللہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی نماز میں ہے اور کسی چیز میں بھی نہیں ہے آپ جہاں تک مرضی بھاگ لیں ڈگریان لے لیں جو کچھ مرضی کر لیں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کوئی کامیاب انسان نہیں ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کامیابی کامیاب ہیں ہر معاملے میں ہر فیلڈ میں اپنی لائف میں بزنس میں ہر چیز میں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے کامیابی آپ کے قدم جو ہوں آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا ساتذہ کا والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ سب کا ماشاءاللہ سے میرے ساتھ ساتھ رہا ہے سب سے زیادہ ساتھ جو تھا وہ میرے والد نے دی ہے آپ دیکھیں نا فیمیل کا باہر نکل کے اور اس پرفیشن میں آنا یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے انہوں نے مجھے ہر جگہ پہ سپورٹ کیا ہے میرے والد نے اور شکر ہے مجھے استاج جو ملے تھے وہ بہت اچھے تھے میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ شاکس صاحب کی وجہ سے ہوں ان کے پاس سکسٹی فائیو جونئرز تھے لیکن فیمیل کوئی بھی نہیں تھی اور میں پہلی فیمیل تھی جو ان کے پاس ایزا جونئر جو ہے وہ میں نے کام سیکھا ہے اور میں اب بھی ان کو دعائیں دیتی ہوں کہ اگر میں اس پیج پہ پہنچی ہوں تو وہ اس استاج کی وجہ سے ہی ہو جو فیمیل وکیل بننا چاہتی ہیں ان کے لئے کیا میسج ہے آپ کا میرے خان میں یہ بہت اچھا پرفیشن ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے دیکھیں ہم سکول جاتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی استاد ہے جو بھی ہے اس کے پرمیرنٹ حاضری ہوتی ہے کوئی اس کی چھکی کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں اس میں کوئی پربندی نہیں ہے یہ بہت ہی نوبل پرفیشن ہے ججز جو ہیں وہ بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں فیمیل کی اس کے بعد ان کو کافی ریلیف دیا جاتا ہے ہر معاملے میں یہ نہیں ہے کہ دیر سویر ہو جاتی ہے ویٹ میں چلا جاتا ہے اس طرح سے چلا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا پرفیشن ہے میں تو کہوں گی کہ ہر فیمیل کو اس میں برچڑ کسی سے لینا چاہیے ہمیں حالات و واقعات کا پتہ چلتے ہیں ہمارے پاس روز نئے نئے کیس آتے ہیں جس میں ہمیں اگاہی ہوتی ہے کہ آج کل معاشرے میں کیا ہو رہے ہیں کس طرح ہاں سے ہو رہے ہیں کس طرح اس کو ہینڈل کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا پرفیشن ہے اس میں جو ہے وہ بہت چڑکی سا لینا چاہیے اور آنا چاہیے فیمیل کو آنا چاہیے یہاں پہ جو مکلا سہبان ہوتے ہیں ملکل ہمارا جو محول ہے بہن بھائیوں کی طرح ہے اس میں کوئی بہو نہیں ہوتا ہے پڑا لکھا ایک محول ہوتا ہے پڑی لکھی باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ وہ کوئی کبہات نہیں ہے میڈم ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ایک اچھے وکیل میں سب سے پہلی جو کوئی ایمانداری ہے اگر وہ اپنے پرفیشن کے ساتھ مخلص ہے تو وہ بہت اچھا وکیل ہے اور سب سے پہلی جو ہے اس میں ایمانداری ہونے چاہیے جو ہمارے پاس سائلان آتے ہیں وہ بچارے اپنی پریشانیوں میں ہوتے ہیں اگر ایک وکیل ان کو مخلصانہ طور پر اور ایمانداری کا مشورہ دے کہ ان کا مسئلہ حال کر لیتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہے ہم یہی سے ہی کماتے ہیں اگر یہی چیز ہم میں سب بکلا میں ہو جائے تو جو آنے والے ہو ان کو کسی دشواری کا سامنہ نہیں ہوگا بار اسیوسیئیشن جہانیہ کی کیا مسائل ہیں جو آپ چاہتی ہوں کہ اپنے ٹینور میں حل ہو جائیں مجھے تمہیں لگتا کہ جہانیہ میں کوئی مسئلہ مسائل ہیں اچھی بار ہے سب اچھے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھ ہی ہی رہتے ہیں کوئی ان میں جو ہے وہ نہیں ہے بہت اچھا محول بنا ہو گئے جہانیہ کا ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ادھر زیادہ مقلہ کی تعداد بھی نہیں ہے بہت کم ہے ایک تقریباً 200 ہیں جس میں سلیپنگ میمبر ہے زیادہ زیادہ 100 جو ہیں یا 100 سے باب جو ہیں یہاں پر پریکٹس میں ہیں باقی سلیپنگ میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہتے ہیں دوستانہ محول میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی مسئلہ مسائل یہاں پر ہوگا ٹھیک آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وقلہ برادری کو ایزا نائب صدر بار اسوسییشن جہانیہ آپ کا کیا پیغام ہے میں سب کو یہی پیغام دوں گی کہ ہم اتنے اچھے پرفیشن سے منسلک ہیں جہانیہ بار دیکھنہ وکیل ہے میں یہ سمجھتی ہوں جیسے ہماری جوٹیشری بیٹھی ہے ہمیں اللہ کے بعد ایک بندے کو اکتیارات ہیں کہ وہ کسی کی دلوی اور موت کا فیصلہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کورس کی عزت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ جہاں پر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو ہم اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم کورٹ کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جہانیہ بار کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ سب منجل کر رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے اختلافات ہوتے ہیں اس کو دور کریں اور امانداری کے ساتھ اپنا کام کریں آنے والے جو سائلین ہوتے ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں ان کے کام جو ہے میڈم کو اچھے مشورے دیں اور ان کے ساتھ ان کے مسائل حل کروانے میں ان کی مدد کریں میڈم بہت شکریہ آپ جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرم سنا ایک نئے پروگرم میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار